اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا کہ آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا کہ آمین اب آپ خطبہ دینے کے بعد جب فارغ ہو گئے نماز ہو گئے فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی سیڑھیاں چٹھتے ہوئے آمین کہا ہو تو آج کیا بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برباد ہو زلیل و خار ہو وہ شخص جس نے بڑاپے میں ان کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا میں نے کہا آمین اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لارہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شخص برباد ہو زلیل و خار ہو جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے جہاں اپنے ماں باپ کو بڑاپے میں پاتا اور اس کی خدمت نہیں کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہیں اور اس دعا کا پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا اور دوسری دفعہ فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے رمضان کو پایا ماہ مبارک کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہی تباہ و برباد ہو اور اس کے اوپر نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین اور تیسری دفعہ جب میں نے قدم رکھا تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائی علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے وہ شخص تباہ ہوا و برباد ہوا جس نے آپ کا نام سنا اور آپ کے اوپر درود نہیں بیجا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں جب نبی علیہ وسلم کا نام آئے تو درود مبارک پڑھا کریں ایٹلیس یہ پڑھا کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے ہم نے دیکھا کہ نافرمانی اولاد کی نافرمانی کہاں تک پہنچتی ہے نافرمان اولاد کا حشر کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے انجام اس کا دنیا میں بھی برا ہے اور انجام اس کا آخرت میں تو ہے ہی برا آگے چلتے ہم ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ یہ ایام الحج ہیں حج کا مہینہ آ رہا ہے اور الحمدللہ کہ ہمارے تمام بھانجوں کو یہ تذکیر اس سے آگے والے کمرے میں چلے جائیں جب اس سے آگے والے کمرے میں بھی کر دی جاتا ہے پھر بھی وہاں سے آواز آتی ہے تو پھر بیگم اٹھتی کہ نہیں اٹھ جاؤ مجھے نید نہیں آ رہی ہے میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں بیٹا کیا کرتا ہے باپ کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے آپ باہر بسرہ نکال لیں گلی میں آپ بسرہ لگا لیں آج ہمارا حال یہ ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کبھی کسی ایسی کوئی عورت ہو کوئی ایک مثالہ مجھے دکھا دیں کہ باپ نے کہا ہو کہ بیٹا یہ تمہارے لائق نہیں ہے اور اس کو طلاق دے دو تو کیا کسی نے ایسا کیا کیا کسی نے بات مانی اپنے باپ کی یعنی کہ ہم باپ ماں باپ کی تو نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن بیوی کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو آج یہ ہمارے لئے اس میں یہی سبق ہے کہ یہ حضرت اسماعیر علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات کو مانا ان کے حکم کو مانا اور ان کی ہر جو خواہش ہی اس کو مانا اور اللہ تعالی نے مقام کیا دیا مقام کیا دیا آپ کی پشت سے اللہ کے وہ نبی جن کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا عَرْسَنَا قَا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے دو سائی جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان کو اپنی پشت سے نکالا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہے سید المرسلین ہیں ان کو اپنی پشت سے نکالا اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی